ہیلو دوستوں آپ سبی کو جائے مسیح کی اس وقت کیا جاتا ہے کار نئی ویڈیو میں رات کی پرانہ بسواس کی پرانہ پرمیشہ آپ کو اسیز دے آپ کے گھر پیار کو اسیز دے میرے پری بھائیوں اور بہنوں ہم آج ایک رات کی پرانہ کے ساتھ پریسے حاضر ہوئی ہیں اپنا قیمتی وقت دکال کے پرمیشہ کو دیجئے پرمیشہ کو دیجئے آپ بیمار ہیں پریسان ہیں لاچار ہیں گریب ہیں یقین ہے پھٹپات ہیں لاچار ہیں کامانے ہیں آپ کو جوب میں سپلتا نہیں ملی کام میں سپلتا نہیں مل رہی ہے تو آج آپ میرے پرمیشہ کے پاس آئے ہوئے ہو اس پرمیشہ کے پاس آئے ہوئے ہو میرا پرمیشہ آپ کو اسیز دے گا میرا پرمیشہ آپ کو فلوند کرے گا میرا پرمیشہ مہان ہے اور جیویت ہے اس کی کرنا صدا کی ہے پیتا نے ہم سب سے اتنا پریم کیا اتنا پریم کیا اس نے کوڑے کھائے مار کھائی بیشتی سہا دکھ سہا درد سہا اس کے ہاتھوں پیرا میں کیلے ٹھوکی گئی موہ پر تھوکا گیا وہ انتالیس کوڑے لگوائے گئے آج بھائی بھائی کا قتل کر ڈالتے دھندولت کے چکر میں تو جرہاں سوچ کے دیکھو آپ کے لئے کوڑ لہوب آئے گا آپ کے لئے کون کوڑے کھائے گا آپ کے لئے کون بیشتی سہے گا کون موہ پہ تھکوائے گا کون کرس پہ چڑھے گا کون کیلے ٹھکوائے گا کون سرکہ پیے گا ہم سبی کے خاتر کوئی نہیں کرے گا ایک لاتا پتر پرمیشور یسو مسیح جو مہانت جو دین تولہ پرمیشور ہے جو پرمیشور پریم کرتا ہے بھلائی کرتا ہے اپنی دیا پرکڑ کرتا ہے اپنی بھلائی پرکڑ کرتا ہے اپنا پریم پرکڑ کرتا ہے کہ ید ہم پاپی تھے تب ہی مسیح یسو ہماری لئے مرا ہم اب دھرمی تھے ہم پاپی تھے ہم گنے گار تھے ہم اس لائک نہیں تھے ہم اسی یوگی نہیں تھے پربو نے بنایا اسی نے اٹھایا اسی نے سمالا اسی نے گلے سے لگایا اسی نے پرادو کو چھما کیا ایک نیا زیون دیا میرے پری بھائی اور بہنوں آپ دھنے ہو ہم دھنے ہیں جو پرمیسور کو جانتے ہیں اور مانتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ییسو ہی پرمیسور ہے ییسو ہی پرمیسور ہے جو مردوں میں سے کسر دن جیوٹھا ہے اور یہ وہ تو جیویت پرمیسور ہے اگر آپ اس کی کرنا کو لینا چاہتے ہو اس سے پریم کرنا چاہتے ہو تو اس کی آگیا کو مانو گے آپ پرمیسور نے کہا ہے اگر کوئی مجھ سے پریم کرتا ہے اگر تم سچ مجھ سے پریم کرتے ہو تو تو میری اگیاو کو مانو گے میرے وچنوں پر چلو گے میرے وچنوں کو میرے اپنے ہلدے میں رکھو گے میرے پریبھائی اور بہنوں ہمیں پیتا کی اگیاو کو ماننا ہے میں آپ سے بتانا چاہتا ہوں پرسان ہو چکے ہو توٹ چکے ہو ادھرموں میں دبے ہو گناہوں میں دبے ہو میں آپ سے بتا رہا ہوں یادی آپ یہ سمسی کے پاس آئے ہو تو میرا پرمیشور آپ کو آسیس دے گا آپ کو پھلوند کرے گا آپ کو چنگائی دے گا میرا پرمیشور اس کا لہو پویتر ہے اس کا لہو جندہ ہے اس کا لہو جندہ ہے وہ مہان ہے میرے پریجن ویسو مسی نے کہا ہے میں تیرے مند کی باتوں کو جانتا ہوں تیرے ہندے کی باتوں کو جانتا ہوں تجھے کیا چاہیے تیری کیا اچھائے ہیں کیا ہو سکتائے ہیں کیا ضرورتیں ہیں میں جانتا ہوں میں تیرا پرمیشور ہوں میں تیرا پرمیشور ہوں میں تجھے دوں گا میں تجھے کیونہ دوں گا تم میری بیٹی ہے تم میرا بیٹا ہے یا تم بھی سواس کے ساتھ مانگے گا آج پرمیسور تجھے دے دے گا تیری پرسرم کا پھل تیری گود میں آ جائے گا تیری پراثنہ کا پھل تیری گود میں آ جائے گا آپ کا آنا آپ کا اٹھنا آپ کا بولنا آپ کا چلنا آپ کا پکرنا آپ کا بولنا پرمیسور میں بیرت نہیں ہے میرا پرمیسور آپ کو دے گا میرا پرمیسور آپ کو دے گا پر وہ مند کو جاچتا ہے پرمیسور من کو جاچتا ہے میرا پرمیسور آپ کی فکر کرتا ہے میرا پرمیسور ادیابلا چار ہیں گریب ہیں پریسان ہیں کاموں میں سپلتا ہی نہیں مل رہی کھیتی میں سپلتا ہی نہیں مل رہی پڑھائیں لکھائیں میں جوم میں سپلتا ہی نہیں مل رہی تو آج جیسو کے نام میں میرا پرمیسور آپ کو پھلوند کرے گا آپ کو آسیز دے گا آپ کو کسی انسان کا اثار نہیں لینا ہے کسی انسان کے پیچھے نہیں بھاگنا ہے خود آپ کا پرمیسور سے بولنا ہے میرا پرمیسور آپ کو چھوڑائے گا اگر آپ پرمیسور کے پیچھے آئے ہو اس کے سامنے گھنٹے ٹیک کے بیٹھے ہو اپنے آپ کو دین کیوں میں بیٹھے ہو تو میرا پرمیسور آپ کو آجات کرے گا آپ کے سر پہ دہنہ ہاتھ رکھے گا میرا پبیتر آترا میرے پربو کی آتما آپ کو چھوڑا گی میرا پرمیسور آپ کی فکر کرتا ہے پرمیسور کہتا ہے اے میری بیٹی اے میری بیٹو کیوں نراز کی ہوں چندت کی ہوں کیوں اپنی بیماری میں پریسان ہوں کیوں گریبیں پریسان ہوں کیوں روتے ہو کیوں چلاتے ہو کیا میں نے تمہارا بوجھ نہیں اٹھایا میں نے تو تیرا بوجھ اپنے کندھوں پہ لے لیا میں نے تو تیرے لئے کوڑے کھا لیا میں نے تو تیرے لئے مار کھا لیا میں نے تیرا دکھ جو بیماری جو تھا میں نے اپنے سریر پہ لے لیا کیا تجھے بیسواس نہیں ہوتا ہے میرا پرمیسر آپ کو بولا رہا ہے یسو پیتا آپ سے کچھ کہنا چاہتے ہیں میرا پرمیسر آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہے کیا آپ اس کے سب کو سننا چاہو گے سننا چاہو گے میرا پرمیسر سرک چھوڑ کے آپ کے لئے چلائے گا یادہ آپ بیسواس کے ساتھ میرے پرمیسر کو بول دیو وہ ہمارا آپ کا پیتا ہے یسو پاپا ہے یسو پاپا کو بولاؤ یہ شک پاپا میرا پیتا آپ کے بندنوں کو توڑے گا آپ کو اصیروات دے گا میرا پرمیسر آپ کو پھلون کرے گا جی جس پاپا میرے پریزنوں اس پراندوں کو آکھ بند کر کے سننا ہے لاشٹ تک سننا ہے اور لاشٹ میں آمین ملک رسیب کرنا ہے جب آمین بولتے ہیں تو پراندہ پودی ہو جاتی ہے اور پرمیسر کے پاس پہنچ جاتی ہے اور پرمیسر اپنے حساب کتاب سے اس کا اوتر بھی دے دیتا ہے چلیں پراندوں کو اسٹارٹ کرتے ہیں حلیلویہ 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 دھنو دیشو دھنو دیشو دھنو دیشو دھنو دیشو پویتر 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 آپ پویتر ہیں میرے پرمیسر سورگ ممبراجوان سورگ پوتھوی کے راجہ کرتا میں آپ کا دھنوات کرتا ہوں اے شو پیتا جو آپ نے میرے پرمیسر ہم سبی کو جیوتوں کے بیچ میں جیویت رکھا ہے سمحال کے رکھا ہے سرکشیت رکھا ہے اپنے پنکوں کی آڑ میں چھپا کے رکھا ہے میرے پتا اس کے لئے میرے پروہ میں آپ کا کوٹی کوٹی دھنیواد کرتا ہوں ایسے بہت سارے لوگ ہوں گے پتا جو مر گئے ہوں گے جو اپنے ماتا پتا سے بھائے بہنوں سے گھر محلوں سے وہ بچھاڑ گئے ہوں گے پتا وہ ایک ایسے ستھان پر چلے گئے ہوں گے جو مر گئے ہوں گے جو اپنے ماتا پتا سے بھائے بہنوں سے گھر محلوں سے پروہار والوں سے ماتا پتا سے بچھاڑ گئے ہوں گے وہ ایک ایسے ستھان پر چلے گئے ہوں گے جو بینا ہوچنگ کے مر گئے ہوں گے وہ نرکی میں تلپ رہے ہوں گے ان کے آتما دھولوک میں تلپ رہے ہوگی میرے پرمیشن یہ سفیت راج جاؤں کی راجاندوں کو آگ دینے لیں مردوں کو جلانے لیں کلی پائجوں کو صد کرنے لیں یاوازلال میرے پتا جو آپ نے ہم سے بھی کوئی نیا زیون دیا اس انسار سے چھنا ہے نام لے کے بلائے میرے پرمیسور میں آپ کا دھنیواد کرتا ہوں میرے پتا آپ نے کہا ہے میں نے تجھے ماتا کی گرب سے ہی چھنا ہے تو میرا پتر ہے تو میری پتری ہے میں نے تجھے پر چت لگایا ہے میں نے تیرے لئے لہوب آیا ہے میں نے تیرے لئے کوڑے کھائے ہیں تو مہان ہے تو میری درشتی میں مہان ہے میرے پتا میں اپران نہ کرتا ہوں مسیح بھابانوں کے لئے میرے پتا جو بیمار ہیں جو پریسان ہیں جو لاچار ہیں جو گریب ہیں جو پتا پرمیسور جو ہسپیٹل میں ایڈوٹ ہے کینسر ہے گلتیا ہے رسولیاں ہیں بیماریاں ہیں جو اپنے علاج کراتے کراتے یہ لوگ تھک چکے ہیں میرے پرمیسور یہ آپ کے لوگ ہیں میرے پتا ان کی بیماریوں کو آچنگا کرو میرے پتا یہ آجاد ہو جائیں اور ہیل ہو جائیں اور پری ہو جائیں یہ پری ہو جائیں ہیل ہو جائیں پری ہو جائیں یہ سو کے نام میں آجاد ہو جائیں یہ سو کے نام میں ہیل ہو جائیں یہ سو کے نام میں پری ہو جائیں یہ سو کے نام میں ہو پبیتراتما چھویں اور آجاد چھویں اور آجاد چھویں اور آجاد میرے پتا میں پرانا کہتا جو گریب ہیں جو لاچار ہیں جو کامانے ہونے نہیں پیتا جو سو سو دو سو روپے پر یہ اُدھار لے رہے ہیں ساتھا مانگ رہے ہیں میرے پرمیشور یہ کسی آنے جاتوں کہ یہ ہاتھ نہ پھلانے پائے اُدھار نہ لینے پائے میرے پرمیشور یہ سب کو چھوٹ چھال کہ میرے پیتا آپ کے پیچھے میرے پربو آپ ان کا جیون سمبھال لیے یہ ٹوٹنے بکھرنے نہیں نہ پائے میرے پرمیشور مانوش نربل یہ کام جو رہے پتاوہ ٹوٹ سکتا ہے بکھر سکتا ہے میرے پرمیشور آپ انہیں آسیس دیجئے خلونت کی جیسے کے نام میں یہ پھلونت ہو جائیں جن کاموں میں ہاتھ لگائیں میرے پرمیشور یہ کام پھلونت ہو جائیں ان کی گریبی ان کی تنگی ان کی پریشانی دور ہو جائیں یہ سکس ناصر کے نام میں دور ہو جائیں میرے پرمیشور اب کا وچند کہتا ہے مانگو گے تمہیں دیا جائے گا ڈوڑو گے تم پاؤ گے کٹ کٹاؤ تمہارے لے کول دیا جائیں گے اسیس کے دروازے یہ سناسر کے نام میں مانگتے ہیں ان کی گریبی ان کی تنگی ان کی پریشانی چلی جائیں اور سرکے جھرکے کھول جائیں بندہ سرکے دروازے کھول جائیں اور اسیس سے کھول جائیں اوپن درور اوپن درور میرے پرمیس اور دروازے کھول جائیں اور ان کی گریبی ان کی تنگی ان کی پریشانی دور ہو جائیں سناسر کے نام میں مرے پتا میں پرانک کرتا ہوں جو اس وقت اس پرانک کو سن رہے ہیں اس واسک سے سن رہے ہیں مرے پتا مرے پرانک سا جن گھروں میں لڑا جھگڑا ہوتا ہے پتی پتین کے بچ میں لڑا جھگڑا ہے جو گھروں میں دوشت آتموں کے بندن کرا دھرا کی جائے دوٹانا کے بندن ہے یہ سناصر کے نام میں یہ سناصر کے نام میں یہ بندن ٹوٹ جائیں جل جائیں یہ رہا ہو جائیں ہیل ہو جائے ہر لڑا جھگڑے کی گندی آتھم ان کے گھروں سے ان کے جیون سے ان کے سریر سے بھاگ جائے میرے پرمیسر اور یہ ہیل ہو جائے جائے میرے پرمیسر میں پرانہ کرتا ہوں جو مسیح بہرات میں نہیں سو پاتا ہے جب تو لیٹے گا تو بھائی نہ کھائے گا جب تو لیٹے گا تب تو سکنن آگی میرے پیتا مجھے ایسا بیسواہ سے اپنے پرانہ کو سنا ہے یہ چھوٹی سمیلتی دھار کرتا یہ سناسر کی میٹھے اور پاؤں نام میں مانگتے ہیں سنیے اور قبول کرے گا آمین